دیا تھا مردان ناصر محمود وہ بھی موجود ہے اور جب یوں حال میں مولانا اسماعیل داخل ہوئے نا اپنے اسلامی مولوی تو سارے بیٹھے رہے مردان یندوہ خلیفہ دے کے کہتا ہے اسماعیل تم کیسے آئے مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا کہ میں نے کہا میں کیسے آئے ہوں تو نے مناسرے کا چیلنج دیا تھا اس نے کہا کتابیں لے کے واپس سے لے جاؤ ہم نے مناسرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا مومنوں کو نہیں دیا جب اسم اللہ جب اسم اللہ آپ جیئے توحید پہ ہمارا ایمان رسول اللہ کی رسالت پہ شیعوں کا ایمان اور ایک اور میں لفظ کہنا چاہا رہا ہوں جس انداز میں شیعہ حضور کو مانتے ہیں اگر دنیا شیعوں کی طرح نبی کو نبی مان لیتی پاکستان میں مرزائی کوئی نہ ہوتا بلکہ دنیا میں مرزائی کوئی نہ ہوتا بات میں ڈرائنگ روم میں نہیں کر رہا ہوں پیٹھنگ میں نہیں سپیکر پہ پبلک میں بات کر رہا ہوں دنیا شیعوں کی طرح نبی کو نبی سمجھتی ہے مرزائیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہے ہیں رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد بہت سارے بندے ہیں جو جھوٹے نبی بنے بڑی چنگی تائید کر دو آپ سمجھ دار ہیں آپ سمجھ دیں گے اکیلا مرزا غلام احمد قادیانی تو جھوٹا نبی نہیں تھا بلکہ جی ہاں بسم اللہ بہت سارے لوگ تھے بلکہ ایک زمانے میں علماء السلام نے لا نبی آبادی کی روایتیں بہت زور شور سے پڑھیں کہ میرے بعد حضور نے کہا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ایک بی بی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس نے کہا رسول اللہ نے مرضوں کے بارے میں کہا تھا یہ تاریخ ہے یہ خدا کی خصف یہ تاریخ ہے اور مرزا غلام احمد تک آتے آتے مرزا غلام احمد کے بعد بھی پاکستان میں ہندوستان میں بہت سارے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ میں نمبر پہ بات کر رہا ہوں جتنے جھوٹے نبی بنے یہودی گھروں میں سے نہیں تھے عیسائیوں میں سے نہیں تھے وہ مسلمانوں کے مدرسوں میں جائے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے دگرییاں حاصل کی اور چیسے ہی چالیس سال کی عمر کو پہنچے جو عمر ہوتی ہے نبی بننے کی نہیں نہیں سارے نہیں سمجھیں گے سارے نہیں سمجھیں گے جتنے بیدار ہیں وہ تو دھیان دے رہے ہیں لہٰذا جتنے جھوٹے نبی بنے وہ یہودیوں میں سے بھی نہیں ہیں شجی عیسائیوں میں سے بھی نہیں ہیں آپ یہ بات آگے بھی کر سکتے ہیں جتنے جھوٹے نبی بنے وہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بنے بندے ہم سے کہتے ہیں تمہیں علی جن غلی اللہ کا فائدہ کیا ہوا ہے یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے میری تائید کریں گے آپ خدا کے لئے یہ متوجہ رہیے گا جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ملک صاحب ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے بہت پدرت ناکری بھی موجود ہیں وشا کیا ہے شیعہ گھرانے کے بندے نے زندگی میں کبھی نبی ہونے کے دعویٰ کیوں بھی کیا یہ صرف حاصل ہے میری قوم کی ماں پہنو اور بیٹیوں کو کہ جب میری بیٹیوں نے پہنو نے ماں نے اپنے بچوں کو کلمہ پڑھایا تو کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے اہلی اللہ کے ولی ہے شیعہ ذہن میں بچ بنی میں بیٹی جاتا ہے جب اہلی نبی نہیں بن سکا یہ رب میں کے بندے نبی کیا جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ زاکرین ماشاءاللہ پر پر یا اہلی آلی دعوت ارگام شاہ جی دہور صاحب غلام رضا شاہ جی جی بہت شکریہ آپ جی ہیں ہمارے زاکروں کے بارے میں ایک بات اخصر لوگ کرتے ہیں یہ شیعہ جو ذاکرین ہیں یا مولوی ذاکرین میں میں پہلے آپ کو خود بھی شمار کر رہا ہوں ہم سارے ذاکری ہیں یہ تفلیق کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو ذاکر سمجھ گئے یہ آپ بردارس کرتے ہیں اچھا بات لمبی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے بارے میں ایک اعتراض ہمارے بھائی کرتے ہیں کہ شیعہ علی کو حادثیں بڑھا دے بیسے آپ چکو بھی اچھے لگ رہے ہیں نہ بھی بولیں یہ ایک اعتراض ہے کہ شیعہ ذاکر مولوی جب علی کی بات کرتے ہیں تو پھر کوئی سوچتے نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں بس کرتے ہی جاتے ہیں آپ پہ میں اپنی مرضی مسلط نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو حق دے رہا ہوں میں غلط کہوں آپ مجھے روک دے ہمارے برادران بھی ناراض نہیں ہوں گے کہ ہمارے مہمان کے سامنے آپ بول رہے ہیں میں یقین دہا نہیں کروارا ہوں کہ غلط کہوں آپ اٹھ کے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں آج تک الزام ہے میری قوم پر کہ شیعوں نے علی کو حدثیں بڑھائیں لیکن خدا رہا مجھے بول کے بتاؤ کبھی کسی شیعہ ذاکر نے فضائل پڑھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا ہوئے 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 آپ جی ہیں آپ زندہ ہوں سلامت رہے آپ ماشاءاللہ سارا مجھے بیدار ہے پورا مجھے مطاعت کر رہے ہیں میری کہ کسی ذاکر مولوی نے آج تک بچے بیٹا یہ نہیں کہا کہ جی حضور نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا کبھی نہیں کہا لیکن ہم نے جناب سے کئی دفعہ سنا ہے کہ حضور نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو ہو ہوتا جب ہونا ہی نہیں ہر کیوں ہوتا جی جی بسم اللہ جی بسم اللہ آپ جیئے آپ زندہ ہوں سلامت رہے ہیں بس وقت تمام ہو گیا وقت تمام ہو گیا ہاں ہاں ماشاءاللہ ملک ریان صاحب بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ گنجائش یہاں سے نکلی ہے لیکن مثل کے جعفریہ میں اگر والا رول آئی کوئی ہے اس میں گنجائش رہنے ہی نہیں دی بس ختم ہوگی مجلے توحید پہ ہمارا ایمان ختم نبوت پہ ہمارا ایمان چاکوانہ میں سپیکر پہ پورے علاقے کا مہمان ہونے کی حسیت سے کہہ رہا ہوں ساڑھے کرانچوی تریاں سپاریاں آلائی قرآن ہیں بول پڑھو بول پڑھو بہت شکریہ جو بسم اللہ کی بیسے شروع ہوتا ہے منناس کی سین پہ ختم ہوتا ہے قرآن کے لفظ لفظ پہ ہمارا ایمان قرآن کے حرف حرف پہ ہمارا ایمان اور توحید پہ اچھا ملک ریاض مجلس مقتوریت کی حدوں کو چھو رہی ہے بندے سو ہوں بھی رہنے داد بھی دے رہے اور ٹھکو صاحب قبلہ گنجائش دے گئے ہیں کہ بندہ ہزار نفل پہ پڑے دجا ستا رہوے روزے دار دا ثواب جو کہے اور کئی بندے اکھاں بند کر گئے ہیں کسی ڈبل ثواب لے لئے یہ مجلس کا ثواب بھی تھے سونا صرف حجرت کے بستر پہ عبادت تھا آپ مجلس ہمیں نیم پوری کرنے نہیں آتے زحمت سرمایا یہ شیعہ کا مذہب یہ ہے یہ شیعہوں کی بندہ یہ جی مطلب ہی یہ قفر کے قریب ہیں وطوحید پہ ہمارا ایمان رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان قرآن کے تیس باروں پہ ہمارا ایمان جنت دوزخ پہ ہمارا ایمان رولہ رہ گیا صحابہ کرام جنہیں جو کہے ہیں انہوں نے بھی مننے نہ 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 میری باہت کرو خدا کی قصر ہم عزت کرتے ہیں صحابہ کرام کی ہمیں احترام مطبچے مطبچے مجھے موقع دے میں سمجھتا ہوں میں آپ کے جزار سمجھتا ہوں میں ان سے کہہ رہا ہوں جنہیں کہنے والے دوئے ہمیں احترام کرتے ہیں لیکن تم نے یہ کہہ شیعہ صحابہ تو نہیں مانتے ہمیں تسلیم کرتے ہوں ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے ہم نے صحابہ کے نام پہ دکانداریہ نہیں کی وگر جتنی عزت شیعوں نے کی ہے تو تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ عزت محمد کے شیعہ کی ہے کہ شیعہ مل جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے ہیں جی بسم اللہ یہ احترام ہے شیعہ نبی کا یہ عزت ہے شیعہ کرام کی لیکن میں منت کر رہا ہوں مسلمانوں کی دور پہلے والا نہیں ہے میں نے تم یزید کو رضی اللہ کہتے تھے پرداشت ہو جاتا تھا لیکن اب حالات بدلے گئے تو توہینِ صحابہ کے ارتکاب کر رہے ہیں تیرے ٹی وی کے چینل آدھی سے زیادہ دنیا دیکھتی جب تیرا مولوی اسلامی میک اپ میں یزید کو رضی اللہ کہے گا ہم مسلمان کے دوسرے کو سمجھتے ہیں ہم کے دوسرے کو سنتے ہیں برداشت بھی کر لیتے ہیں لیکن اگر غیر مسلمانوں نے سن لیا کہ مسلمانوں کا یزید رضی اللہ ہے ان غیر مسلموں کے ذہن میں نہیں آسکتا کہ شاید مسلمانوں کے رضی اللہ اسی طرح کے ہوا کرتے تھے بولیں گے آپ ماری چنگیت آئیت کریں گے میری آپ ہماتر متوجہ سارا مجمع ہے مسلمان بھانیوں کو مشورے دیتا پھر رہا ہو یزید کو رضی اللہ کہہ کے مرضی یزید کو لانت اللہ یزید کو لانت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچالو بس ختم ہوگی گفتو گو دکھ ہمیں بہت شکریہ دکھ ہمیں ملک رہے ہیں سب اس بات خیر کہ بندے تنقید بھی میری قوم پر کریں گے اور تقلید بھی شیعوں کی کریں گے یہ جتنے نارے بناتے ہیں وہ تمہارے ناروں میں سے لے کے وہ نام بدل لیتے ہیں ہاں باقی لیکن میں سلام کرتا ہوں اپنی قوم کی ان بچوں کو جو موت کی گلیوں میں گاڑیاں لے کے نکلتے ہیں اور بیک سکرین پر لکھا ہوتا ہے کعبہ آئلیدہ دوسرے کونے پر لکھا ہوتا ہے جنت حسائن اب جب وہ بازار میں سے گزرتے ہیں دکان دار اٹھ اٹھ کے دیکھتے ہیں کعبہ آئلیدہ بڑت مسلمانوں کا دل چاہتا ہے کہ علی کی جگہ پر نام کبھی بدل کے ہم بھی یہ نارہ بنا لیں لیکن علی کی جگہ پر اور نام لکھا جائے نہیں سکتا کیونکہ مندر اور کعبے میں فرق بڑا ہے اوہ سارے نائی سمجھوتے خیرے لیکن اٹھ کے پر ہاتھ بتا رہے ہیں کہ سارا مجمع پیدار ہے اور جب دوسرے کونے پر نارہ دیکھتے ہیں میں لیکھ ساتھ ہماتر متوجہ میرے بیٹے ایک لمحہ بیٹھ جا ایک لمحہ مجھے موقع دے دے مشکل ہوتا ہے کسی کو اس طرح بٹھانا بندہ الیکشن میں سوکھا بیٹھ جاتا ہے مجلس میں اٹھا با نہیں بیٹھ تھا میں بہت شکریہ میرے بیٹے جنت حسین دی اب دل تو چاہتا ہے کہ حسین کی جگہ پہ کسی اپنے شابزادے کا نام آ جائے لیکن لکھ نہیں سکتے کیونکہ اگر حسین کے علاوہ جنت کسی اور کی ہوتی پھر برزورگ بیٹے سے کیوں کہتے جاؤ حسن سے کہو ہمیں نوکر لکھ دے یہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور جب میری قوم کے بچوں نے لکھا میں نوکر لازی پھر حوصلے میں آ گئے کہ نیڑے نیڑے ہو گئے پھر بجلی کے کھمبوں پہ لکھوا لیا میں نوکر سے ہاں بھا تو سلمان تو میرا بھائیہ لیکن نصیبوں کی بات ہے تو نوکر بھی نوکروں کا بن رہا ہے نہیں 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 آپ نے شاید دھیان نہیں دیا آپ شاید سمجھ رہے ہیں میں کوئی تنقید کر رہا ہوں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اسپیکر پہ بات کر رہا ہوں تو نوکر نوکروں کا بن رہے صحابی عرص پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے جی بسم اللہ میرا بیٹا بسم اللہ آپ جی ہیں حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے ہیں جی بسم اللہ وہ بیٹا نبی کا ہے مسلمانہ تم حسین کو تخت خلافت پہ نہ بٹھاتے لیکن بہنوں کے زامنے بھانیوں کی لاشوں پہ کھوڑے تو نہ دورا دے آباد رہو آباد رہو بھی تمہارا کرلا کرلا کے رونا قبول کر مسلمانوں مسلمہ مسلمہ کا اپنی مقام پہ رکھو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا کہ سال میں دو عیدے ہیں اور دونوں عیدے ہیں محمد کے بچوں کی کوفہ کھا گیا قربانی والی عید لاہور والی بی بی کی جوڑی قربان ہو گئی اور رمضان والی عید پردیس میں زینہ بجڑ گئی مخصوص تر تو وہی پڑھیں گے جو آخر میں پڑھتے ہیں میں ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ جوڑے گھر کی کہانی میں میرا حصہ ہو جائے اور اس لفظ پہلے میں آپ شبہ زداروں کے لیے اپنی بیٹیوں بہنوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں اللہ زداروں کو خواتین کو مومنات کو مومنین کو اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بہن بھائی کا شہر نہ دیکھنا آمین کہا کرو آمین کہا کرو زیارتوں کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا بولاوی سے ہوتا ہے اہلی کی بیٹی دستخط کرتی جاتی ہے تو نام نکلتے آتے وہ گلیاں اب بھی موجود ہیں وہ پازار اب بھی موجود ہیں انٹرنیشنلی سطح پہ ان بڑی بڑی طاقتوں نے امریکہ سمیت اسرائیل سمیت سعودیہ سمیت انہوں نے کوششیں کر لی کہ اہلی کی بیٹی کی قبر گرانی ہے سارے وسائل شام میں ڈال دیئے گئے مصافر شام کی قبر پہ لبنان کے ماتویوں نے بیروت عراق عیران کے ماتویوں نے دن رات پہرے دیئے ان کی سازشیں ختم ہو گئے ڈیڑھ سال پہلے اب مہدی شاہ جی ایک اٹھارہ انیس سال کے سید کی لاش جو سیدہ کے پہرے پہ مارا گیا اس کی لاش نجم گئی وہ عراق کا رہنے والا تھا اس بچی کی جیب سے چٹ نکلی جس میں لکھا باتا میں شام مرنے اس لیے آ گیا ہوں میں اپنی بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا آفاد رہ بی بی تیرا سار کا پرچھا قبول کر لے اس زینب کی ماں تمہارا کرلا کرلا کے رونا قبول کر لے آخری آدمی تک ازاداروں کا اجتماع ہے پڑھے لکھے دوست بھی بیٹھے میں جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں حافظ قفید حسین صاحب جیسے بندے نے بھی یہ لفظ کہے انہوں نے بیان کیے اپنی کتاب میں بھی انہوں نے درج کیے آپ کے ذہن میں بھی تاریخ ہے امیر تیمون امیر تیمون یہ مسلمان بادثہ نہیں گل رہا لیکن اس نے اتنا بڑا کام کر دیا جب اس نے شام کو فضا کیا اس نے راوند کے رکھ دیا شام کو شام کے مسلمان پریشان ہو گئے اسے کوئی ساتھی دشمنی ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو شام کا موجودہ بادثہ ہے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ امیر تیمون کو دے دے شاید حالات بہتر ہو امیر تیمون کو جب یہ بات پہنچائے کہ اس نے کہا ایک شرط ہے ساتھی میں تمہارے بادثہ کی بیٹی سے کر لیتا لیکن اسے بغیر پر دے کہ اس بازار سے گزارو گے اس بازار سے علی کی بیٹیوں پر تھے منہ گزارا آباد رو آباد رو سیدہ راضی ہو جائے سیدہ تمہارا رونا قبول کرنا بس دو لفظ مجھے کہنے کی اجازت دے انترہ آزانیں جس کے لہجے کو علی جیسے باپ ترستا تھا انیس کو علی زخمی ہو بس یہی پہ ختم کر دیتا ہوں بیش کا جن گزرہ اکیس والی رات جو شہادت کی رات ساری اولاد تمہارے مولا کی جمع تھے متلاسی نظروں فیلی نے دائمائے زخمی عمیر نے دیکھا حسین آگے بڑھ کے کہتے ہیں بابا کسی ڈھونڈ رہے ہو علی فرماتے ہیں حسین میری زہنب کہاں ہے جب کہنا میری زہنب کہاں ہے حسین رو کے فرماتے ہیں اجڑی پیروں کی طرح بیٹھ کے رو رہی ہے جب کہنا اجڑی پیروں کی طرح بیٹھ کے رو رہی ہے علی فرماتے ہیں حسین ایک دفعہ زہنب سے کہے زندگی گزر گئی میں ترستا ہوں ایک دفعہ زہنب زندگی میں آخری دفعہ میرے قریب بیٹھ کے اونچی آواز سے مجھے قرآن پڑھ کے سنا اللہ اکبر حسین بہن کے قریب ہے بہن کے قریب آکے کہتے ہیں زخمی بابے کی خواہش ہے اور اللہ میرا جانتے ہیں چار پائی کے قریب آکے بی بی زہنب نے زندگی میں پہلی دفعہ آج اونچی آواز سے بابے کے قریب پہلی دفعہ اونچی آواز میں جب قرآن کی آیتیں شروع کی ہیں نا اب یہ آیت دوسری نہیں پڑھی تھی تڑپہ علی بستر پہ علی فرماتے ہیں حسین زہنب سے کہو بس کر دے حسین فرماتے ہیں بابا پہلنے دے قرآن علی فرماتے ہیں میں نے بیٹی کا لہجہ سننا تھا اب مجھے یقین آ گیا ہے بازاروں میں خطبے دے لے گی درباروں میں خطبے دے لے گی سامیر اب آپ کے سامنے ذاکر جناب شاہد حسین رکن سابر اور اندباد سید رغام عباد شاہ صاحب اور ان کے بعد سید مولانگ عباد شاہ صاحب آئے کلان سنے بیس اکی رمضان کی درمینی شب شب بہداری امام بارگاہ بلستان ازارہ پتوگی میں مجلس ازار شہادت جناب علی اللہ السلام کے سسلہ میں برپا ہوگی جس میں ملک کے نامر ذاکری خطاب فرمائیں گے ملک چوی پنجی سوال چاندے مطابق چوی پنجی سوال کی درمیانی رات برپا ہوگی ملک کے نامر ذاکری خطابigi خطابی خطابی نامر ذاکر